پاکستان کی ڈوبتی معیشت پاکستان کے اندر جو اخلاقی قدریں پاکستان کے اندر بے روزگاری پاکستان تنہائی کا شکار یہ جو چیلنجز ہیں اور جس سے قوم مایوس ہو کر گو مگو کی کیفیت میں ہے اگر اس سے نکالنا ہے قوم کو متحد کرنا ہے قوم کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے پاکستان کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو پھر ماضی کے تمام حالات کو سچ سچ بتانا پڑے گا جب تک قوم کو حقائق نہیں بتلائے جائیں گے کہ ملک ان حالات کو کیسے پہنچا اس وقت تک پاکستانی قوم کی مایوسی دور نہیں ہو سکتی اس وقت تک پاکستان دوبارہ سے متحد قوم نہیں بن سکے گا اور بدقسمتی سے جو سلسلہ شروع تھا شروع ہے اور خاص طور پر پچھتر سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر تجربے کیے گئے میں بہت اگر پچھتر سالوں کا رونا نہ بھی رو ہوں تو میں ماضی قریب کی اگر بات کر لوں جو کہ آج کی نوجوان نسل کو علم ہے کہ دوزار ستارہ میں کیا ہوا دوزار ستارہ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کے جو طاقتور ادارے تھے انہوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے جو عمرانی پروجیکٹ ہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض دنیا کے طاقتور ہلکوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا اور پاکستان کے اندر اس وقت کے کچھ جرنیلوں اور پھر دو ہزار چودہ میں ایک پیج پہ آ کر تمام پاکستان کے اداروں میں بیٹھے اہم لوگوں نے اس کو اوپر سے اتار سمجھ کر دنیا بھی طاقتور لوگوں کی طرف سے لانچ کیا ہوا دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کو کمفرٹیبل انجوائے کرنے کے لیے اس کو سواب سمجھ کے ایڈاپ کر لیا اپنی گود لے لیا اور اس گود لے کر اس عمرانی پروجیکٹ کو پروان چڑھاتے گئے اور دو ہزار چودہ میں یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے اس نے بولنا شروع کیا ایک ادارے کے علاوہ تمام اداروں کے خلاف تمام اداروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور اس وقت جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دی جا رہی تھی تو ساتھ ساتھ پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا جا رہا تھا اداروں پر حملے شروع کر دیئے گئے تھے مگر اس وقت بھی اگر کسی ادارے کو ہمت نہیں تھی اس کو گرفتار کرنے کی تو پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی جس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا اور وہ بڑھتے بڑھتے جب بہت آگے نکل گیا تو میں یہاں منصفوں کا بھی ذکر کرتا جاؤں پونے چار سال پاکستان کے منصفوں نے پونے چار سال میں جو کچھ اس نے کیا اس پہ نوٹس ایک بھی نہیں لیا اس امرانی حکومت کے حوالے سے مگر جو ہی یہ ہٹا حکومت سے تو ان سولہ ماہ میں منصفوں نے کوئی ایسا دن نہیں گیا جس میں لور کورٹ سے لے کر اپر کورٹ تک اس کے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں درخواستیں نہ لگی ہوں اور آج پھر جو بات کی جا رہی ہے جو میں اصل میں کہنا بھی چاہتا ہوں بات سیدھی سی ہے کہ جب سولہ ماہ میں یہ پرورش لینے والوں کو میر جعفر صادق کہتا تھا دمکیاں دیتا تھا تو اس وقت بھی اگر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا کہ زمان پارک میں تربیت یافتہ سرحد پار سے زمان پار کے اندر اور باہر عام لوگوں کے روپ میں جو لوگ بیٹھے تھے کیا انٹیلیجنس اداروں کو علم نہیں تھا علم تھا مگر گرفتار نہیں کر سکتے تھے اس لیے نہیں کہ ریاستی اداریں کمزور تھے اس لیے کہ ریاستی اداروں پر دباؤ تھا اور پھر نو دس میں ہی کو جو کچھ ہوا لوگ کہتے ہیں پچھلی سولہ ساکھ ماہ کی حکومت میں اس وقت کے پرائیم میریسٹر نے دو دفعہ کہا اور آج نگران وزیراعظم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے چیف پر اس دن حملہ کرنے کی سازش تھی میں یہ کہتا ہوں تو یہ بات پوری مکمل ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ عالمی قوتوں کا جو مرکز فوکس تھا وہ اس طاقتور ادارے کو اس کے ذریعے تقسیم کر کے لاکھوں لوگ باہر نکالنا جو اس کا دعویٰ تھا اور اس آر میں اس ادارے کو آمنے سامنے کرنا تھا تقسیم کر کے خون ریزی کرنا مقصود تھا تاکہ پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی جائے اور جو وہ قوتیں جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں نواز شریف سے نراز تھی وہ خوش ہو سکتی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے پاکستان میں امن قائن کیا نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا تو عالمی قوتیں کچھ قوتیں بعض قوتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے نراز ہے یہ بات درست ہے مگر ہمارے پالیسی سازوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور فیصلہ کرتے وقت یہ ذہن نشی ہونی چاہیے باتیں کہ اگر دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پہ بعض قوتیں نراز ہیں تو پاکستان دوست ممالک خوش بھی ہیں اور سی پیک دینے والے اس پہ انویسٹمنٹ کرنے والے آپ کے برے وقت کے ساتھی بنتے ہیں ہمیشہ تو اگر سی پیک کو پروان چڑھانے لانج کرنے کا جرم نواز شریف کا ہے تو ریاست کا وہ محسن بھی ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آج اگر عالمی قوتیں عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض ممالک دنیا کے کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں جو نو دس مئی کو مدم پڑ گئی تھی حمایت کہ پاکستان کے اندر سے ریاست پر حملہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو کیا مو دکھائیں گے اس مجرم کا ساتھ دینے پہ مگر وہ مدم جو ہی پڑتی جا رہی ہیں نو دس مئی کے واقعات تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کھل کر سامنے عمران کی حمایت میں آ رہی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے اب میں بات بہتر سالہ نوجوان کی کرنے لگا ہوں بہتر سالہ نوجوان جو چوبیس پچیس سال کے اس کے نزدیک پختہ ذہن نہیں ہوتے ان کو ورغلانے کے لیے جو بات کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں تو پھر غلام تو نہیں تھے مگر ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے ہمیں غلام سمجھ کر ہماری ریاست پر حملہ کرنے والے کو سپورٹ کی جا رہی ہے ہماری ریاست کے اندر وہ قوتیں جن کا کوئی یہ اختیار نہیں وہ مالیاتی ادارے جن کی یہ ڈومین نہیں وہ اگر ہماری پاکستان کے اندر جماعتوں سیاسی جماعتوں سے حکومت سے ہٹ کے سیاسی جماعتوں سے مالیاتی ادارے نگوشیٹ کریں مذاکرات کریں تو کس حیثیت میں آج اگر وہ آ کر ہمارے اداروں سے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کس حیثیت سے میں ان سے سوال کرتا ہوں بہتر سالہ نوجوان نے جن کی ذہن سازی کی کہ ہم غلام ہیں ہم کیا غلام ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرے اور ہم خموش رہ کے اس کا جواب دینے کے پابند ہو یہ نہیں ہو سکتا اور میں ان سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ کیا بتایا جائے کہ آپ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوں اور اس کی اپیل آپ عالمی عدالتوں میں کرنے کا منصوبہ بنائیں اعلان کریں کیا ہم غلام ہیں یا ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے یہ ہیں وہ چیزیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کیا پونے چار سالوں میں پاکستان کے اندر غیر آئینی غیر اخلاقی غیر قانونی جو اقتامات ہوئے کیا منصفوں نے ایک بھی نوٹس لیا مہنگائی پہ معاشر صورتحال بگاڑنے پہ کرزوں کا امبار لینے پہ کسی نے نوٹس لیا اور کیا پاکستان کا وہ کرزہ جو آپ سترین شرائط پہ لیتے ہیں اس شخص نے اربوں روپیہ اپنے دو سنتکاروں بڑے سنتکاروں کو مفت دے دیا وہ کرز مفت دے دیا زیرو انٹریسٹ پہ جب آپ نے دے دیا تو میرے انتہائی محترم منصفوں کو اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا نہیں لیا گیا تو میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ سزا جزا کا عمل بھی کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ سزا جزا گناہ گار کو گناہ گار اور بے گناہ کا ادراک ہونے پر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بے گناہ کے ساتھ ہونا چاہیے دنیا کہتی ہے دنیا کے آئین قانون اخلاقیات مذہب کہتا ہے کہ آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس کا معافی مانگو اس کا ادراک آپ کو ہو جائے تو اس شخص کا مدعوہ کرو آج جو ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں تو میرا ان سے معصوم آنا سوال ہے کہ کیا آپ نے دو ہزار ستارہ کے پانچ کرداروں کو سزا دے لی کیا پانچ کرداروں کو آپ نے اس جرم کا ان کو سامنا کرنے پر مجبور کیا اگر آپ نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے تو بھلے میں بے گناہ ہوں میں پہلے بھی سامنا کرتا رہا ہوں میں آج بھی سامنا کرنے کو تیار ہوں آپ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے جانتے بوجھتے بار بار مجھے مجبور کرتے ہیں کہ کہ آپ جسٹس جسٹس کو آپ کہیں کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے اور آپ اس انتہائی محترم جسٹس کو بار بار کٹہرے میں کھڑا کرو اور سمجھتے جانتے بھوچتے بھی کہ اس جسٹس نے دھرنے جو اس وقت دلوائے جا رہے تھے دوزار چودہ کے بعد اس فیضاباد دھرنے کا فیصلہ حقائق پر مبنی کرنے کی پاداش میں اس وقت کے طاقتور لوگوں نے ریفرنس دائر کرنے کا کہا اور پھر ریفرنس دائر ہوا اور پھر انتہائی قابل اترام ہمارے آج کے جسٹس سہبان نے کیا اپنے کلیک انصاف دینے والے جس کا ماضی بھی گواہ ہے حال بھی سامنے ہے کس طرح کے سوالات اور کس طرح ان کی فیملی کو دربدر کیا اس کے باوجود بھی مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ آ کے کیسوں کا سامنا کرو جب آپ دباؤ میں ایک اپنے کلیک سے انصاف نہیں کرتے اور جب آپ ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اس حالت پہنچا دیا جب دو روپے کی روٹی تھی 65 روپے لٹر تیل تھا سو روپے کا ڈالر تھا 35 روپے کلو آٹھا تھا 110 روپے گھی کلو تھا یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے جنہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا اپنے فیصلوں سے دباؤں میں لانے والے لوگوں کو آپ کٹیرے میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہو کہ آپ سامنا کرو آپ سامنا کرو اگر یہ جسٹس ہے اگر یہ جسٹس ہے قوم سوال کرتی ہے تو پھر میں معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہی رویہ اگر یہی وطیرہ رہے گا تو 2017 کا روشن پاکستان واپس نہیں آسکتا اگر 2017 کے روشن پاکستان کو واپس لانا ہے جو کہ آج سکتا ہے اگر عدل کا ترازو کے پلڑے برابر ہو جائیں اگر عدل کے ترازو کے پلڑے آج بھی برابر کر دیں تو نواز شریف کو جو غیر جمہوری قوت ہیں آج بھی اس سوچ کی مختلف اداروں میں بیٹھی ہیں جو آج بھی نواز شریف کے راستے میں ہائل ہیں اور کچھ جمہوریت پسند چولہ پہن کے دوست نواز لوگ راستے کی رقابت بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی نہ بن سکیں اگر انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر کر دیے جائیں اور اگر میں یہ حقیقت کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے اور میں یہ کھل کے بات کہوں گا کہ دوزار ستارہ کا پاکستان جو کہ خواہش ہے پاکستانی قوم کی وہ تب ہی بن سکتا ہے جب نواز شریف جیسا تجربہ کار نواز شریف کے دوست ممالک اس پہ اعتماد کرتے ہیں اگر ہماری مسلم لیگ سے کوئی نظر ڈالے تو نواز شریف کے علاوہ اس پوزیشن میں کوئی نہیں ہے جب مسلم لیگ میں اس پوزیشن میں کوئی نہیں ہے تو دیگر جماعتوں میں بھی نظر نہیں آرہا اتنا تجربہ کار محب وطن شخص جس پہ دنیا کے دوست ممالک جو پاکستان کے ہیں جو اعتماد کر سکیں تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے وقت بہت محدود رہ گیا ہے پاکستان کے اندر انتخابات کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے اور جو پچھلے چند دنوں سے بول رہے ہیں کہ جناب پہلے اتصاب اتصاب کے ادارے موجود ہیں اور اگر کوئی مقصوص لوگوں پہ نظر ڈال کے چور دروازے سے خود کو لانے کی کوشش کر رہا ہے یا خواہش رکھتا ہے تو جرنل ایوب جرنل یائیہ زیاء الحق پرویز مشرف کے دور کے بگاڑ جو پاکستان کو میں آئے ان کے اثرات ابھی تک ہم بھوگت رہے ہیں یہ سوچ ذہن میں ضرور ان کے رہنی چاہیے کہ ایسی کوئی اس نظام کو بدبودار کہنا اس نظام کو اور القاب سے نواز جو کہہ رہے ہیں ان کو ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ پاکستان اسی نظام سے اسی جمہوریت سے اور اسی سسٹم سے متحد قوم ہو سکتی ہے ترقی ملک کر سکتا ہے اور جو بادروں سے سمگلنگ ہوتی ہے وہ چینی کی ہو وہ ڈالر کی ہو وہاں جا کے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی حکومت وقت کا نمائندہ کھڑا نہیں ہوتا سرحدوں پر سمگلنگ کو روکنا دیگر اداروں کی ذمہ واری ہوتی ہے اور آج جو اچھی نوید جو اچھی خبر ہے ملتی ہے وہ سرحدوں کو کسی حد تک ٹائٹ کرنے سے کچھ بہتری دو دنوں میں نظر آئی ہے اگر مکمل طور پر کر لیا جائے تو 50% مسائل اس سے بھی حل ہو سکتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ججوں جرنیلوں کو آپ کہیں کہ یہ فرشتے ہیں اور جو کمزور ہو اس پہ تمام لوگوں کا گناہ ڈال کر آپ کہیں کہ یہ سسٹم بدبودار ہے یہ نہیں ہو سکتا پاکستان پر رحم کریں پاکستان کو چلنے دیں اور ایک 75 سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا وہ استفعہ کر کے دیکھ لیں وہ یہی ہے سزا جزا کا نظام عدل کے ذریعے آپ کر کے دیکھ لیں پاکستان خدا کے فضل و کرم سے ترقی کی پٹنی پر دھوڑے گا دوزار ستارہ کا پاکستان بن کے رہے گا اور انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے قوم کے اندر جو ہوپ ہے جو ایک جوش ولولہ اس حالات میں بھی مہنگائی کے اس ستم سے ستائے ہوئے لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے اور میں یہ بتا دوں جب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائیم نیسٹر بننے جا رہے ہیں تو میں پرائیم نیسٹر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے پاکستان کی رہبری کرنے کے لیے قوم کی رہبری کرنے کے لیے ایک تجربہ کار محب وطن جس کا ماضی حال گواہ ہو کہ وہ اس اہل ہے تو قوم اس سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے جس کا نام نواز شریف ہے اس کو پرائیم منسٹر سے زیادہ پاکستانی قوم کے اس جو ایک ڈریکشن سیدھی کرنے اور منزل کی نشاندہی کرنا نواز شریف کے علاوہ قوم کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے تو لہٰذا اس عدل کے ترازوں کو پلڑے کو برابر رکھ کر آگے چلنے دیا جائے اور انتخابات وقت مقررہ پر ہونے چاہیے منصفانہ ہونے چاہیے دو زہر اٹھارہ کا ریپلے نہیں ہونا چاہیے بار بار کسی کو مقبول شخص کو قبولیت کے سامنے ڈھیر نہیں کرنا چاہیے مقبولیت کو ہی قبول کرنا چاہیے اپنی قبولیت کو مسلط نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ پاکستان آگے چل سکے بہت شکریہ دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں کہ پونے چار سالوں میں جو تباہی بربادی ملک کی ہوئی جن پالیسیوں سے جن مالیاتی اداروں سے جو آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی اور پھر خود ہی ان پہ عمل نہ کیا تو پاکستان ڈوبتا گیا اس کا ملبہ پونے چار سال کی حکومت پہ بوجھ اس حکومت پہ ڈالنا چاہیے سولہ ماہ کی جو حکومت ہے اس نے جو نلائکیاں کی ہیں اس نے جو غلط فیصلے کی ہیں یارہ جماعتیں تھی اس قومی حکومت میں اس کا بوجھ جو ہے برابر تقسیم یارہ جماعتوں پہ کرنا چاہیے میں اسے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ پہنے چار سال کا بھی سولہ ماہ کا بھی سارے کا سارا ملبہ صرف مسلم لیگ نون پر اس لیے ڈالیں کہ قوم کو ہمید ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شیف کی شکل میں پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں ہے یہ ہمارے ساتھ نائنٹی سیون میں بھی ہوا یہ ہمارے ساتھ دوزار تیرہ میں بھی ہوا کہ نواز شیف کو مائنس کر کے مسلم لیگ کو حصہ لینا چاہیے اگر آج کوئی یہ سوچتا ہے کہ مائنس نواز شیف کر کے مسلم لیگ کو حصہ دینا چاہیے یا حکومت بنانے دینی چاہیے اس سے کوئی فائدہ ملک کو نہیں پہنچے گا مجھے تو فائدہ پہنچ سکتا ہے مگر ریاست کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو فیر فری الیکشن دیں انصاب کے تقاضے پورے کیے جائیں اور جنہوں نے دوزار ستارہ میں نواز شریف کو الگ کیا تھا اور دیکھیں جاویس صاحب میں بڑا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک آپ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے قوم کو پورا سچ نہیں بتائیں گے تو قوم کے اندر جو مایوسی ہے جو تقسیم ہے جو ذین سازی سال سوا سال خاص طور میں کی گئی اس سے آپ قوم کو باہر نہیں نکال سکتے اور یہ تسلسل جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دو ماہ کا دو ماہ کی حکومت پہ ڈالا جائے سولہ ماہ کی حکومت پہ اور پونے چار سال پہ ڈال کے پھر آپ دو زار ستارہ میں جو پاکستان کو لے کر چل رہا تھا ترقی کی پٹری پر چڑھایا ہوا تھا جس شخص نے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مداوہ بھی کرنے کی بات ضرور کیا کریں تاکہ پاکستان کے لیے کوئی اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار رہے یہ نہ ہو کہ آئندہ پاکستان کے لیے کوئی اپنی گردن پیش کرنے کے لیے آپ کو ملے جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں بہت شکریہ